بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو قاری محمد فاروق تاری کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس چھوٹے سے ٹوپک کے اوپر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے شب قدر کو مخفی رکھا ہے شب قدر لوگوں پر ظاہر نہیں کی گئی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے بھی صحابہ اکرام کو یہ نہیں بتایا کہ شب قدر جو ہے وہ خاص طور پر کون سی ایک رات کے اندر موجود ہے بلکہ حضرت سیداتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو آخری تاک راتوں سے مراد کہ رمضان المبارک کی اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں رات یعنی کہ یہ جو راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کیا جائے ان میں سے کسی ایک رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یہ بات امت پر ظاہر کر دی جاتی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا جاتا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجئے کہ شب قدر جو ہے وہ کون سی خاص رات کے اندر موجود ہیں کیونکہ شب قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا مگر اس کو مخفی رکھا گیا اسے چھپا دیا گیا اس کی وجہ آج کے اس بیان میں ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آخر اس رات کو کیوں مخفی رکھا گیا کیوں چھپا کر رکھا گیا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنی رضا اور خوشنودی کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا جس طرح اپنی نراضی اور ناپسندیدگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا جس طرح دعاؤں کی قبولیت کو اللہ نے پوشیدہ رکھا اسی طرح توبہ کی قبولیت کو اللہ نے پوشیدہ رکھا یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا جس طرح اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا اسی طرح اللہ رب العزت نے شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا مخفی رکھا چھپا کر رکھا اس کی چند ایک وجوہات ہیں وہ علماء کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اپنی خوشنودی اپنی رضا مندی کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو کسی بھی بھلائی کے کام کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے بلکہ وہ ہر قسم کے اچھے کام نیکی کے کام چھوٹے سے چھوٹا بھی نیکی کا کام ہو اس کو بھی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کام کو معمولی سمجھ کر جس نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو اللہ نے اپنی ناراضی کو اپنی ناپسنددگی کو اس لیے گناہوں میں چھپا کر رکھا کہ بندہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی بچے بڑے گناہ سے بھی بچے کہ کیا خبر کہ جس گناہ کو آدمی چھوٹا سمجھ کر کر رہا ہے کہ چلے کوئی بات نہیں یہ تو معمولی سا گناہ ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے تو ہو سکتا ہے اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے دعاوں کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ مسلسل دعائیں کرتا رہے کرتا رہے مسلسل توبہ کا سلسلہ جاری رکھے توبہ کرتا رہے کہ کیا خبر کون سے دن کس وقت کس لمحہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی توبہ قبول ہو اس لئے پوشیدہ رکھا کہ بندہ یہ سلسلہ جاری رکھے یوں ہی اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں کے اندر چھپا دیا کہ جو بھی لوگ صاحب شریعت ہیں دیندار ہیں پرہیزگار ہیں متقی ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو ایسے لوگوں کے اندر چھپایا ہے تاکہ اس کی مخلوق تمام ایک دوسرے کا عدب کریں احترام کریں تعظیم کریں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھ کر یا عام آدمی سمجھ کر اس کی توہین کر رہا ہے اس کی بے عزتی کر رہا ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہی شخص اللہ کا ولی ہو کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے اس وجہ سے تو اس لئے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ سب ایک دوسرے کا عدب کریں احترام کریں کہ کہیں نہ سمجھی اور نادانی میں اور لاعلمی میں کسی اللہ کے ولی کی توہین نہ ہو جائے یوں ہی اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ ہر وقت موت کی تیاری کرے ہر وقت موت سے ڈرتا رہے ہر وقت یہ خوف اس کے دل میں رہے دماغ میں رہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور یقیناً جب کسی کے دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو بندہ گناہ نہیں کرے گا نیکیوں کی طرف آئے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح اللہ رب العزت نے شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں کے اندر پوشیدہ رکھا تاکہ اس رات کو پانے کے لیے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے بندہ ان تمام راتوں میں بھی عبادات کا سلسلہ جاری رکھے فرض کیجئے اگر بتا دیا جاتا کہ شب قدر جو ہے وہ ستائیس میں کی رات ہے یا انتیس میں کی رات ہے یا پچیس تیس یا اکیس میں کی رات ہے تو یقیناً چونکہ ہم انسان ہیں کاہلی ہو جاتی ہے سستی بہت زیادہ ہے عمل کرنے کی طرف دل جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا تو یہ بات قرین قیاس ہے کہ بندہ جو ہے وہ عبادت سے غافل ہو جاتا دیگر راتوں میں وہ عبادت نہ کرتا سستی کرتا کاہلی کرتا یا اس کو گناہوں میں گزارتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس رات کو وہ عام رات سمجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ شب قدر کی رات ہو اور اسی رات وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں پڑا ہوا ہے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ آخرت کی خرابی اور بربادی کا سلسلہ ہو جاتا اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ اکیس میں بھی اللہ کی عبادت میں گزرے تیئیس میں بھی عبادت میں گزرے پچیس میں بھی عبادت میں گزرے ستائیس میں بھی عبادت میں گزرے اور اکیس میں بھی عبادت میں گزرے یوں تو رمضان المبارک کی ہر رات ببرکت ہے ہر رات عزت والی ہے ہر رات نیکیوں اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے مگر یہ رات یہ راتیں رمضان المبارک کی آخری تاک راتیں اس حوالے سے بڑی خصوصیت اور بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان میں شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھا راز یہ تھی حکمت جس وجہ سے شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو ان راتوں کا عدب احترام عطا فرمائے رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے خوب خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیر مت کیجئے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے کومٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے چلے جائیے اس ویڈیو کو تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ